اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیر سے اور فیڈ فارڈ ہوں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ ایک نئی صبح کے ساتھ سب سے پہلے ان کا دانہ چینج کرنے کا ٹائم میں نے کہا چلیں ویلاغ بھی سٹارٹ کر رہتے ہیں سال کے ساتھ دانہ بھی ان کا رغات رہے گے اور سال اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے رہے گے کیونکہ یہ سارا بھی ان کا چینج کر کے ہیں میں دانہ جتنا بھی تھا جو آپ کو پتا ہے جو گندہ ہوتا ہے اب بھی ان کی مشین لے دی ہم نے ایک بس صرف اب ایک مشین کی ہی کبھی ہے جو دانہ کلین کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے جس سے دانہ کلین ہو جاتا ہے منٹوں میں اس سے زیادہ آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی بس ایک طرف سے مشین کے لئے ڈالیں اور دوسرے طرف سے نکال لیں بس بھائی آپ جتنا جل سے جل ہو سکے گا ہم وہ مشین لازمی لیں گے اور یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ میں سارا کا سارا آج ان کا میرا پروگرام ہے پہلے میں نے کہا چلے ان کو میں دانہ ڈال دوں کیونکہ اب یہ بھی سفائی کری ہے تو ان کو تھوڑا سا دانہ ڈال کے دانے کے بعد پھر ان کا سوٹ فوڈ کی باری آئے گی پھر میں ڈالوں گا ان کو سوٹ فوڈ کیونکہ ابھی ان کا سوٹ فوڈ نیچے ریڈی ہو رہا ہے بالکل تو میں نے کہا چلے گھر میں آئیوی تھی بیتھی تو میں نے گھر والوں کا میں نے کہا چلے آپ اپنا نکال لیں باقی میرا جو افصہ ہے جو اوپر برڈز کا وہ اپنا سائٹ پر رکھ دیں وہ میں اتنے تھوڑ دیر میں آتا ہوں دانہ چین کر کے اس کے بعد پھر میں لے کے جاتا ہوں باقی اب یہ ہو گیا ان کا دانہ کمپلیٹ بلکل سب سارا کے سارے ہوکے بیٹھے ہوئے شکر اللہ کا بس اللہ کریں یہ اب اسی طرح ہی رہے تاکہ نیکس سیزن کے اندر ہمیں بہت کچھ یہاں سے دیکھنے کو ملے گا یہاں سے مریڈ ملے گی یہ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری سفائی کری ہوئے ہیں بلکہ سارے سارے پوری کلونیاں بلکہ ساف کر کے پھر بیٹھو پھر جا کے میں نے ویلوگ کو سٹارٹ کیے کنٹیلیو کیا میں نے کہا یار ایسے سفائی کا ویلوگ کیا فائدہ کوئی نہیں میں اپنے دوستوں کو شوک کرانا ہوتا ہے تو اس کے اندر سفائی کیا دکھا نہیں تو بہتر یہی ہے کہ ساف سو تری چیز دکھائی جائے تو اچھا بھی لگتا ہے شوک میں صحیح پورا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنی میرہ تو یہ بھی ہے یہ سب کچھ صرف آپ لوگ کے لئے ہوا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں اس لئے چلے ان کا سوٹ فوڈ لے کے آتے چلے یہ لیں جی آج چکے ان کا سوٹ فوڈ اور سوٹ فوڈ میں آج ان کے لئے میتھی اور میتھی کیوں ضروری ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کیونکہ ان کا میتھی کے اندر بہت سے ہمارے ویٹمیز نیوٹریشنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم جن کے لئے ہم سپیشل سپیشل پروڈکٹ لیتے ہیں جیسے میالک ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو گی اس طرح کی تو اگر وہ لینے سے بہتر ہے ہم آف سیزن کے اندر ہم بانسبت ان سے ہم سبزیوں سے کام چلاتے ہیں کیونکہ جو جو چیز جنر ہے جو چیز ایک نیچنل چیز ہے اس سے برڈ جو ہے ایک تو ہیلتھ بھی نہیں گرتی برڈ کی اور اوپر سے پھر برڈ ذرا بہتر ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے کیونکہ گرین فوڈ جتنا ہم برڈ کو دیں گے ہمارا برڈ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دے کے دکھایتا ہوں ابھی دیکھیں گا کہ ان کو گرین فوڈ کی کتنی اتنی آراد ہو چکی ہے اور یہ آپ لوگ ابھی اسی ویڈیو کے اندر تھوڑی سی دیر کے بعد دیکھ لیں گے ان کو کھاتا ہوا کیونکہ جب یہ آکے سارے کے سارے نیچے بیٹھیں گے تو پھر آپ لوگ پس جلے گا کہ واقعی یہ کتنے شوک سے کھاتے ہیں یہ لے جی یہ یہاں کا ہو گیا تقریبا گبلیٹ اب رہ گیا ہمارا دوسرے اس کا لیکن ایک یہ ہو رہا گیا اس کو بھی ساتھ ہی ڈال دیں اور اس کے بعد فٹا فٹ ہم ڈالتے ہیں جی ہمارے جو جو کلونی ہے اس کے اندر کیونکہ ماں بھی میں گیا تھا تو سارے سارے ہوئے میں ڈسٹرم ابھی ان کو نہیں پتا کہ جب بھی صفائی کرنے آتا ہوں تو لازمی ان کے لئے کوئی نیچے ٹریٹ تیار ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ اب یہ یہاں پر آگیا ہے اب بایسے ایسے ان کو پر چل جائے گا کہ جب بھی یا کوئی بھی ہمارے اندر کلونی کے اندر آئے گا کہ صفائی کرنے یا کچھ دیکھنے تو یہ لازمی ہمیں اس کے بعد ہمیں ٹریٹ بھی لاکھ رہی گی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے برڈ بھی ایک تو خوش رہتا ہے اور پھر وہ ڈرنا بند کر دیتا ہے اسی جیسے ہم جاتے ہیں زیادہ تر میں جاتا ہوں کلونی کے اندر تاکہ برڈ ڈرے نہ برڈ ہمارے جب بریڈنگ سیزن ہے اس کو لگا کے میں اب آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دکھاؤں گا کہ ہاں جی کیا صورتحال ہے کیا نہیں یہ بھی بند کر دیتے ہیں یہ میں اضافی لگاتا ہوں تاکہ دروازہ کھل نہ جائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھل جاتے دروازہ تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر پگڑے پھر مشکل ہو تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے صحیح اپنا بندباس کر لیں اور اس کو قابو کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے سارے بیٹھے اب یہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ میرا تھوڑا سا پیچھے جانے گا میں جیسے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا ان سب نے ہی نیچے اتر کے آ جانے لیکن ماشاءاللہ بہترین صحیح جی گروت بلکل ٹھیک چل رہی ہے بس ان کا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بس ذرا ویٹمین وغیرہ لگاؤں گا لیکن وہ ابھی نہیں ابھی آنگے گرمی آ رہی ہیں جیسے نیکس سیزن شروع ہونے والا ہوگا اس سے پہلے ہی ہم ان کو کلچھے وغیرہ لگائیں تو یہ لیں جی اب ہم بیٹھ چکے پیچھا آکے اب صرف انتظار ہے جی ان کا نیچے اترنے کا تو یہ دیکھئے گا ابھی تھوڑی دیر میں نیچے یہ دیکھئے گا بلکہ یہ تو آ گیا نیچے ماشاءاللہ یہ بھی پیر اس کی فیمل بھی اتر آئے گی نیچے یہ اتر آئے گی اب ان سب کے بس نیچے اترنے کا انظار ہے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے یہ ایک پیر اتر چکا ہے تو ماشاءاللہ ان کو دیکھا دیکھ اب دیکھے گا بلکل سب کے سب ہی نیچے آ جائیں گے ساروں کا ہی یہ ڈیلی کا روٹین ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں گرین فوڈ ملتا ہے اور گرین فوڈ کے علاوہ سوٹ فوڈ بھی ہمارے پاس اور بھی آتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی اتر گیا ہے ماشاءاللہ یہ آگے ہیں وہ فیمیل بھی آ رہی ہے نیچے آج ساستہ اور وہ دیکھیں وہ پیچھے بھی اتر گئے ہیں وہ سارے پیچھے وہ آپ کو پتھے نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی سارے نیچے اترے ہیں وہ دیکھیں اور اب یہ سارے سارے پیر نیچے اتریں گے دیکھئے گا آج ساستہ ان سب کا ہی یہ روٹین بنی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ملنا ہے اس لیے یہ سب کے سب اتریں گے اب یہ ہے کہ یہ آرام سے کھاتے رہے اور ہم اتنے باہر کا بھی کام سمیٹھیں کیونکہ ابھی کافی سارا کام ہے ابھی ہم نے کموتر کھولے ہوئے ان کو بھی پانی ورہ ڈال لیں تو ان کے لیے میں روکا ہوا تھا پانی ان کا ان کو تھوڑے سی دوائی دینے تھی تو میں نے کہا چلے میں ابھی ذرا اندر سے ہو پھر میں جا کے باقی کا سیٹ اپ پھر سمالتا ہوں وہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے سارے لگے ہوئے تو میں زیادہ ویٹ نہیں کرتا ان کو کھانے دیتے ہیں ان کا اپنا کام پر چھوڑتے ہیں اور ہم نکلتے ہیں باہر کی طرف باہر کا کام نکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کندے پیاسے ہوئے ہیں یہ چیک کریں آپ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر ہے پانی اور یہ سا سا دیئے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے دانہ بھی کھلاتا ہے اور اس نے مجھے فیڈ بھی کرانی ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں میں پانی بنا دوں تاکہ ان کو پانی رکھ دوں اپنے رام سے پیتے رہیں گے سارے کے سارے اور پھر ہم یہ ہے کہ باقیے بھی ان کا بھی دانہ ڈالنا ہے شامو کا سب کا ان کے وہ بھی بچارے دارے بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں ان کا پہلے میں نے کہا ہے پہلے ان کا پانی بنا دوں یہ فلیجل آگی کیونکہ ان کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں ان کا پانی بنانا ہے اور ساتھ میں بروفین بروفین بھی ڈالتے ہیں اب ماشاءاللہ سے تقریباً حد تک ان کی گردنیں رکھ چکی ہیں لیکن جو پہلے والا حال تھا نا اس سے اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں جب سے میں نے ان کو دوائیاں پٹانا شروع کری ہیں نا تو اب یہ کافی حد تک بہتری کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اب ان کو اصل میں ڈالنا ہے پیرنگ کی طرف سارے پیر لگائیں گے اور دیکھئے گا انشاءاللہ صحیح ہمارا شوک پورا ہوگا نیکس سیزن کیونکہ ہمارے پاس ٹیم بنے گی پہلا تو میرا ٹیم کا ارادہ تھا پندرہ پندرہ ایک اڑنے والے لیکن نہیں اب میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تیس ایک تو ہم بنائیں گے کیونکہ ذرا اڑتے ہوئے اچھے تو لگیں ہم پوری چھت پر پھر رہے ہوں گے نا تو خوبصورت بھی لگیں گے سارا ہوگا یہ لے جی ان کا پانی ہو چکا ہے جی ریڈی ان کو ہی پتہ چلے گیا کہ ہمارا پانی تیار ہو گیا تو ان کو فٹا فٹ پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ آرام سے اپنا سارے کے سارے پانی بھی پی لیں گے کیونکہ میں نے سب کو ہی کھولا ہوا ہے اب تو ان کا اڑنا ختم ہوا ہے اب میں نہ ان کو اڑاتا ہوں نہ ہی کچھ اب یہ بس ایسی ہی اپنی مرضی سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جاں مرضی جائیں بس گھوم پھر کے کبھی ادھر کبھی ادھر اور اس کے بعد پھر خود و خود ہی واپس بند بس صرف اب ان کا یہی چل رہا ہے بس جب سک یہ بریڈنگ میں نہیں ڈلتے تب تک ان کو ایسی پھرنے دیتے یہ ہو گئی ہے باغ باغ کے فیمل میرے پاس آتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے فیڈ کرواتا ہے وہ ہی فیڈ کروائے گا خیر یہ اپنے آرام سے پھرنے دیتے ہیں یہ بھی چیکر فیمل ہے تھوڑی سی زیادہ لیکن وہ دیکھیں دی ماشاءاللہ اس کا بھی میرے پیر لگانا ہے یہ میل ہے تو اس کے لئے بھی انہیں فیمل ڈھونڈی ہوئی ہے جو اسی کے ساتھ کی فیمل ہے ایک اور جان آرڈن ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم اس کا پیر اپ کریں گے انشاءاللہ ان کے بچے بھی آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے سارا شوک کریں گے تو خیر میں ان کو پانی بھی ڈال دوں اور ساتھ میں ان کے لئے میں لے کے آیا تھا فوڈ وہ بھی ان کو ڈال دیتے ہیں یہ پانی ان کا باہر ایک منٹ سبر کرو ایک منٹ جی ایک منٹ ان کو ڈال دیتے ہیں یہ یہ ایلو جی اب اناب سے تم اپنا پانی اگرہ پیو سارا اس کے بعد میں تمہارا فوڈ لے کے آتا ہوں نیچے سے جا کے اور بلکہ یہ پڑھا ہوا ہے یہ لے کے پہلے سے ہی اوپر رکھ گے تو یہ ڈال دیتے ہیں باقی میں ان کو بعد میں اور بھی کھلا دوں گا فیلال ابھی تو یہ گرین والا ہی صحیح ہے بہت ہے ان کے لئے ذرا ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ پڑھ گئے ان کا ٹیسٹ بہتر ہو جائے گا تو چلے آج کی ویلوگ کا ہم کریں گے اور یہی امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینل پریندوں کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ باقی کومنٹ لازمی کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ ہمارے ویلوگ آپ کو کس طرح کے لگتے ہیں اور کیا کچھ آپ ہمارے سیٹ اپ پر دیکھنا چاہتے ہیں ماسٹر کیج بھی دیکھنا چاہتے ہیں